اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مچے مچے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتدان مدنی خبروں کی جھل کیا مرحبا صد مرحبا پھر آگیا رمضان ہے کھر اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے تیس روزہ اعتقاف کے مناظر آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے باب المدینہ کراچی کی مقامی انیویسٹی میں مدنی حلقہ آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے رکم شورا سید محمد نکمان اتاری کی نیروبی سے عرب شریف روانگی آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے ڈی ایس پی واصف قریشی کی ریاہشگاہ پر مدنی حلقہ کا سلسلہ آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے مختلف مقامات پر نماز جمعہ سے قبل کپنے پاک کرنے کے موجود پر سننے تو بھرے بیانات مرحبا صد مرحبا پھر آگیا رمضان ہے کھر اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیزان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تیز دن کے اعتقاف کا سلسلہ جاری ہے بعد نماز الزہور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا جس میں شیخ طریقت امیر آل سنت حضرت علامہ مولانا ابی دلال محمد علیہ آس اتار قادری رضوی زیادہ ادامت درکاتہ امیر آلی علیہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا ہے سیدنا امام مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چور اور شرابی پر قبر میں دو ساپ مسلط کر دی جائیں گے جو اس کو نوچتے رہیں گے کتنا بیانک انجام ہے پھر آخرت قیامت اندھیرے میں ڈوبا ہوا محول بال سے باریک تلوار کی دار سے تیز تر پل سرات جو اندھیرے میں ڈوبا ہوگا پندرہ ہزار سال کی راہ ہوگا پھر چتنا لمبا طویل پل ہوگا جو جہنم پر بنا ہوگا آپ نے موت کا کمہ تو دیکھا ہوگا بڑی پریکٹیس ہوتی ہے رسے پر وہ دھوڑتی ہے سکوٹر سنا ہے دیکھانی کبھی وہاں پریکٹیس کام نہیں دے گی تلوار کی دار سے تیز اور پھر جہنم پر بنا ہوگا لوگ کٹ کٹ کے اس میں گر رہے ہوں گے کون چلے گا اس میں سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو بہت بڑی چٹان اگر جہنم کے کنارے پر سے اس میں چھوڑ دی جائے گرنے کے لئے تو ستر سال تک گرتی چلی جائے یہ جہنم اتنی گیری ہے تو اس میں جب بندہ گرے گا اور پھر موت بھی ریا گی وہ ستر سال تک گرتا ہے لگا مرے گا جہنم ایسی خطرناک ہے کہ اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق اس کی تپش اور بدبو سے مر جائے مشروب جو جہنمیوں کو پلائے جائے گی اس کا ایک ڈول ایک ڈول دنیا میں باہ دیا جائے تو وہ دنیا کی ساری معیشت کو تباہ کر ساری کھتیاں سارے باغات اناج یہ وہ سب جل جلا جائے یہ جتنے بھی باپا آپ نے بتا خوروں تو اس میں بتا خور بھی ہیں دیشت فیلہ کے بارے ہیں اکوا برائے تعوان والے بھی ہیں لوٹ مار پرس موبائل پوٹ مارے اللہ کرے کہ ان سب کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے اور دل میں اتر جائے ان کے گھر والے اگر کوئی سن رہے ہیں تو وہ بعض اکنی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر آپ یہ کہیں کہ کاش کہ میرا بچہ مان جاتا تو بہرحال یہ کہ اللہ کا یہ عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا تو مہربانی کر کے سب توبہ کر لیں ہم سب توبہ کر لیں اپنے اپنے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ سے ہم آفیت طلب کریں باپا الحمدللہ عز و جل یہاں بتا خوروں میں سے بعض کا ایسے میں سائے توبہ کا الحمدللہ جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ ان کو مبارک کرے اگر یہ سن رہے ہیں تو میں آپ کو توبہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب اس پر قائم رہیے گا یہاں اجتماع میں آئیں اللہ آپ کو توفیق جائے تو اعتقاب میں آگر بیٹھ جائیں کہ توبہ میں قائم رہنے کا ایک مدنی پھول اہم تھے مدنی پھول یہ کہ بری صحبت چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کریں بے شک بے شک کہ بری صحبت یہ توبہ پر جمنہ نہیں دیتی بعد نماز اثر مناجات افطار کبھی سنسلہ ہوا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو اور یہ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا ان کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے تیری ایک نگاہ رحمت مولا تیری ایک نگاہ رحمت تاہی ہے ہمارے سارے بگڑے کم سبر جائیں گے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرگاہ مجھے کو تیرا ہے آسرا یا رب داکٹروں نے منع کر دیا تو کیا پرگاہ مولا مجھ کو تیرا ہے آسرا ہم کو تیرا ہے آسرا ہم کو تیرا آسرا تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے کس کے طرح پر میں جاؤ مجھے کو تیرا ہے آسرا جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورہ حضرت مولانا حاجی محمد امران التاری مبداللہ العالی نے سنت بھرا بیان فرمایا کیا تعجب کہ یہ چگل خور ہمارے گھر میں داخل ہو ہمارے اطراف میں داخل ہو ہمارے دفتر میں بیٹھا ہو ہمارا قریب ترین دوست ہی چگل خور ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ چگل خور یہ جنت میں نہیں جائے گا ہمارے پاس آ کر اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں یوں بات کر رہا تھا تو ہم اسے اپنا دوست اپنا حمدرت اپنا خیر خواہی مان لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ یہ چگل خور ہے ہمارے پاس کوئی شخص آ کر کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دے اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہے یہ غلط بات نہیں کر سکتا آرہ خدا کے بندو یہ مسلمان ہے یہ غلط بات اگر نہیں کر سکتا تو یہ بھی تو غور کرو کہ یہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے وہ غلط کر سکتا یہ تو مان لیتے ہو یہ غلط نہیں کر سکتا یہ نہیں مانتے آخر بغیر کسی تصدیق کے کسی مسلمان کے بارے میں بات ماننے کا مزاج آپ کا کیوں ہیں شک تو اللہ کی پناہ ایسی عجیب بیماری ہے اچھی اچھے گھروں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور عمومان یہ شک پیدا کروانے والے میں یہ چگل خور سرے فیرس ہوتا ہے یہ شک پیدا کرواتا ہے یہ چگل خور جو ہوتا نا یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے اس کو محبت چپتی ہے یہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو دیکھ نہیں سکتا اور ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ اس چگل خور کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو چگلی سے محفوظ فرمائی اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی فیضانِ رمضان ہے محقہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو محقہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو درشتی عرب نصیب ہو سہلا نصیب ہو درشتی عرب نصیب ہو سہلا نصیب ہو نیز بعد نماز ترابی ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے اور اس حدیث کی کیا حیثیت ہے بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکیہ الفاظ والے تعویزات کی ممانعت فرمائی ہے اب جب شرکیہ الفاظ والے تعویزات کی ممانعت فرمائی ہے اس کا مطلب ہر طرح کا تعویز منع نہیں ہوئی ہے سب ہی سمجھتے کیا پینہ حلال ہوتا ہے کیا پینہ حرام ہوتا ہے کیا کھانا حلال ہوتا ہے کیا کھانا حرام ہوتا ہے گوشت کھانا حلال بھی ہے کوشت کھانا حرام بھی ہے شرکیہ الفاظ کے تعویزات پہننا یہ جائز نہیں ہے اور جو قرآنی آیات پر مشتمل تعویزات ہیں یا اچھے کلمہ پر اور ہندسوں کے جو تعویزات مختلف اسمہ الہیہ وغیرہ سے جو بنائی جاتے ہیں یہ تعویزات جائز ہیں کہ ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو سورة الفلق اور سورة الناس لکھ کر اسی کو تعویز بولتے ہیں لکھے ہوئے کو تو تعویز اس کا لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے جو نہ جائز نہ جائز ہے جائز جائز ہے جیسے میں نے گوشت کی مثال دی گوشت حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے پانی ہے حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے مشروب جو ہے یہ چکوال آگیا ماشاءاللہ سبی ماشاءاللہ ہین بینگلور ماشاءاللہ سب کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں بریٹ فورڈ یوکے بھی ہے بابا ماشاءاللہ بیلجیم والے بھی آگئے ماشاءاللہ بیلجیم والے ہند ہنفی بینگلور سے چاند رات سے انشاءاللہ تین دن کے چھ مدنی قافلے انشاءاللہ راہ خدا عزب جل میں سفر کریں گے اور تیس دن کے تین مدنی قافلے عید کے بعد انشاءاللہ عزب جل سفر کریں گے کیلڑا کے لئے چاند رات سے تین دن کے مدنی قافلے کے مسافر اسلامی وائیوں نے نیت کی دو سو پچاسی وقف مدینہ کے لیے ایک اسلامی بھائی نے پیش کیا پپا جان یوکی اتاری کبینہ سے اتھارہ اسلامی بھائیوں نے دہڑی امامہ سجانے کی نیت کی ہے بارہ اسلامی بہنوں نے مستقل برکہ پہننے کی نیت کی ہے حکایتیں و نصیتیں آج مقتد المدینہ پر یہ کتاب بھی ہے اور اچھی خاصی تعداد میں کیا یہ اچھا ہو کہ جتنے اسلامی بھائی اجتماعات میں ہیں یادگار کے طور پر یہ کتاب اگر لیتے ہوئے جائیں حدیعتاں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مبل لے گئے ان کے لئے تو سونا ہی ہے یہ خریدیں گے ٹھیک ہے نا بازوں کے پاس تو پہلے سے موجود بھی ہوگی ایک سو ساٹھ روپے حدیعہ ہے احترام مسلم رسالہ دکھا جا رہا ہے اس میں یہ رشتہ داروں کے معاملات اور مدری پھول بہت سارے ہیں اس کو لیجئے اور رشتہ داروں کی اہمیت اپنے دل میں اجاگر کیجئے نیز سلسلہ فیضان سہری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدری پھول ارشاد فرمائے اے امانوالو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے بد گمانی کئی گناہوں کے راستے پر چلاتی ہے میں اپنے گمان کو درود ثابت کرنے کے لیے اس کے ایبوں کی ٹو میں پڑھوں گا قرآن میں آگے آتا ہے والا تجسسو اور اے بنا ڈھولو آپ نے نیگیٹیو رائے قیم کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بد گمانی کو سمجھ دیں کے لیے اعلی حضرت کا ایک مدنی پھول کافی ہے اور وہ ہے بد گمانی خبیس دل سے پیدا ہوتی ہے اپنے بائی کی بد گمانی سے بچنے کے لیے ستہ روزر تلاش کرو امیل سنت فرماتے ہیں کہ بد گمانی یہ دل کی گیبت ہے یہ دو پھول یاد رکھئے بد گمانی میں کوئی خیر نہیں حسن زن میں کوئی شر نہیں تو ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان اکھنا چاہیے بد گمانی مت کیا کریں حسن زن قائم رکھنی کوشش کریں جبکہ تیس روزر مرتکفین آشکان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقہ تمیرہ علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمرا سہری کی سعادت حاصل کی سرکار کا فیضہ تجھ برج بھی مسافر سرکار کا فیضہ تجھ برج بھی مسافر تیرا قلم دلوں میں ہر چلم چارہا ہے فیضہ نے رمضان دی فیضہ نے رمضان فیضہ نے رمضان باپا دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے اب اگر اپنے روزورہ کے معاملات میں ہم نظر کرتے ہیں تو بظاہر نیکیاں کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے اور اسی طرح گناہوں سے بھی بچنا بہت مشکل نظر آتا ہے اب دن بھر کاروباری بھی معاملات ہوتے ہیں گھرے لو معاملات بھی ہوتے ہیں پڑھائی کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے جو زندگیاں گزاری ہیں جارے وہ بھی بزنس کرتے تھے معاملات اپنے گھر کے چلاتے تھے تو ان کا انداز زندگی کیسا تھا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونی ضروری ہے تصور کاروبار بھی کرتے ہیں تو کاروبار کے بارے میں معلومات نہ ہو تو وہ اس چیز کا کاروبار کر ہی نہیں سکتے یہ سب سے بنیادی چیز تو اس کی علم ہے یہ معلومات ہو اب چونکہ نیکیاں کرنا ہے پر گناہ سے بچنا ہے تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نیکیاں کیا ہے گناہ کیا ہے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ان چیزوں کو جانتے تھے ہماری ایک قداد ہے ان کو نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز پڑھنا نہیں ہے سیکھی نہیں ہے علم دین ضروری ہے اس کا ذریعہ اب تو بہت آسان ہے ہفتہ بار اجتماع میں دعوت اسلامی کے بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی ملتا ہے بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کا متعلقہ کرنے سے بھی علم دین ملتا ہے عاشقانی رسول کی صحبت سے بھی ملتا ہے مدنی مذاکروں کی حاضریاں بھی علم دین کا باعث ہے سیکھنے کے مدنی ملتا ہے مدنی ملتا ہے آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پہ ہونے والے تیس روزہ اعتقاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں فیضہ دے رمضان 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 ابو طوبان محمد اطر اطار مدد اللہ العالی نے سنت بھرا دیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاعت ہوئے نیز حکیم اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم بھائیے خدا تیرا سقن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم انشہ بری زیر قدم انشہ بری یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم چہرہ کرم کا آئین پہلے تو میں شکریہ یادہ کروں گا کہ آپ اور آپ کے ساتھ تشریف لائے کیونکہ یہ انیسٹری در شہر سے دور ہے تفاصل آپ نے تے کیا اور یقیناً بہت اچھی راہ سب کو دکھائی بہت اچھے مشورے دیئے نہ صرف اندوستان پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی اور دین سے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یقیناً دعوت اسلامی بہت پیش پیش ہے اور بہت ایک ان کا اثر نظر بھی آتا ہے ان کی کوششوں کا اور ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اللہ نے چاہتے ہیں ایک صحیح سمت میں بڑھ سکیں گے مدنی چینل بہت بڑا رول ادا کیا ہے حضرت انقلابی شکل اور وہ دریافت جنہیں کہ انقلابی دریافت کہہ سکتے ہیں بہت دور تک دنیا کے دور دراز ملکوں تک اپنی آواز کو بھی پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے اور جو ذہنی الجھنے ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں انہیں سوال جواب کی شکل میں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی چینل بہت ہی امدہ ہے یقیناً اور گویا ایک زندہ چیز سے انسان جس طرح سے گفتگو کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا ملتا ہے تو جب بھی اگر اس کو کھولا جائے ٹیلیویجن پر تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں یا رحمتا لیلعالمی یا رحمتا لیلعالمی لحیے خدا تیرا سقن قرآن تیرا پیرہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکنے سورہ ابو امجد سید محمد مطمان اتاری مبضلہ العالی کی اسلامی بھائی کے امران نیروبی سے عرب شریف روانگی کا سلسلہ ہوا آئیے رکنے شورہ کی روانگی تو مناظر دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ سلسلہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ سلسلہ مولا یا صاحب سلسلہ زائم آبادا على حبيبك خیل خلق خیل محمد خیل جو آبادا روانگی روانگی سلسلہ محمد سلسلہ الحمدللہ عز و جل باب المینہ کراچی کے علاقے فیدوری بی ایریا میں ڈی ایس پی واصف قریشی کی رہائشگاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بڑا بیان بھی فرمایا یا رحمتلللہ عالمی رحمتللہ عالمی رحمتللہ عالمی خدا تیرا سفن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری رحمتلللہ عالمی رحمتلللہ عالمی رحمتلللہ عالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان عبروہ محراب کرم آنکھیں غم خار جہاں شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ نے خطبا کو نماز جمعہ سے قبل مکتبات المدینہ کی مطبوعہ رسالے قطع پا کرنے کے طریقے سے سنت و بھرا بیان کرنے کی ترغیب ارشاف ہوئی ہے الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ کے فرمان پر نبیت کہتے ہوئے مختلف مقامات پر اس موضوع سے متعلق بیانات ہوئے آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں مولا یا صاری وسلسل زائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كله بیم محمد سید الكونین و ساقا لیم محمد سید الكونین و ساقا لیم مولا یا صاری وسلسل زائما ابدا على حبيبك خیر خلق كله بیم مولا یا صاری وسلم و ساقا لیم مولا یا صاری وسلم و ساقا لیم فیضان رمضان بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کی بی ایس ایم گروپ کے چینن نسعود سے ملاقات ہوئی فیضان رمضان میں رکم شورا حاجی آفور ازا تاریخی زیرت آمیر فیضان مشتاق مسجد میں تشریف آوری فیضان رمضان میں آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے مسجد در تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جل جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو